مدینے دیاں اونا گلیاں چے ریا سونا پھردہ سانوے کھنے دا چاپڑے چردہ اونا گلیاں چے ریا سونا پھردہ سانوے کھنے دا چاپڑے چردہ جتے لگیا میرے نبی دیا تلیام دینے دیا اونا گلیاں مدینے دیا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا کہ آج جڑے اللہ کی قسم ہے مراکی والا آپ کے شہر آیا ہوں گاؤں میں میں آپ سے آخری تقریر کے آخری لفظ میں کچھ نہیں مانگتا صرف میرے ساتھ ملکے یہ پڑھ لو سارے جگ نہ لو لگ دیا چنگیاں مدینے دیا مدینے دیا دھونا گلیاں چے ریا سونا پھردہ سانوے کھنے دا چاپڑے چردہ جتے لگیا میرے نبی دیا تلیام دینے دیا ایام مدینے دیا پھردہ دیا پھریاں مہکن جیوے جنت دیا کلیاں مدینے دیا مدینے دیا مدینے دیا تو لڑانے کے لیے یہی لفظ لیا گیا کہ مدینے نہیں جاتے بابا جی سمسام مدینے گیا تو پھردہ کیاں دے سنو جڑے آنے جی ہے نبی پانو اپنے بڑے پر آور کا ماندے اے سنو کہندے جڑی مسجد مسجد تیرے پیغمبر دی وہ دیریسے کی طاقت امبر دی کہندے ساری دنیاں دیں کشموہاں فائیک عبدالقدور صاحب بابا جی سمسام کہندے ساری دنیاں دیں امبر کٹھے کرئے مجد نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے اچھا بھئی دبارہ عشق رسول میں ٹوب کے یہ میری آنکھوں میں آنسوں آئیں کیوں آئیں مدینے کی صرف تڑپ ہے میرا پکا ویزہ لگا ہے اللہ کا سمجھا جب گھر میں کوئی پریشانی ہونا میں کسی کو نہیں بتاتا میرے گھر میں لڑائی ہو جاتی صرف احرام پکڑتے وقت بتاتا ہوں میں مدینے چلا ہوں میں مکہ چلا ہوں اور وہاں جا کے اللہ کو کہتا ہوں جتر تو وہ ڈے گھاتے داستے مولا علی پاک کی کانڑک کسی میدان میں کیوں نہیں لگی علی نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکا رہا ہے پھر اللہ نے ہر میدان میں علی کی مشکل کو شائع کی اللہ نے بتایا ہے علی نے مجھے نہیں چھوڑا میں نے کسی میدان میں علی کو نہیں چھوڑا اب مدینے کا لفظ آگیا تو سنیں جیڑی مسجد اچھا بھی تُسا صرف سبحان اللہ کہنا ہے جدوں میں شیر مکمل کرنا سبحان اللہ باقی کچھ نہیں اب میں نے دیکھنا مسجد گھوئی تھی جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دیریس کی طاقت امبر دی جدوں کندان دسن مدینے دیاں تیوان ٹھار دیاں ساریاں سینے دیاں جدوں روزائے اتھر تے نظر پوے دل بے سبرے نو سبر پوے بے نور کھاں چھے نور پوے یا قدم روشنایاں ہوں دیاں نے ہار پاپی دل بے سبرے دیاں کیا خوب صفائیاں ہوں دیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں چھے جس وقت رسائیاں ہوں دیاں کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں یہ جو میں اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے سون رب دین بیاندہ سردار بڑھ مل کے پڑھنا سون رب دین بیاندہ سردار سونا مل کے پڑھنا رب خود پہ اکیندہ میرا یار سون رب دین بیاندہ سب رست مدینے دیں ایک توجہ تو اللہ نے جیڑا روزے نو جاندہ اوہ بزار بڑھا سونا پڑھو جیڑا روزے نو جاندہ اوہ بزار بڑھا سونا اوہ بزار بڑھا سونا پڑھو پڑھو میرے چاندہ پرپل شرد سارے پڑھو جیڑا روزے نو جڑے آئے اوہ بزار بڑھا سونا اللہ دی کس میں عجوادہ کر رہو دروچ والے محمد نوان کڑھو اوہ مولویو جدو دروچ پڑھو اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو جدو پڑھو اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو یہ محمد کا تذکرہ ہو تمہیں ہر جگہ پہ ملے گا ہو کیوں ملے گا ہو اللہ نے دنیا کو بتایا ہے میرا نبی مٹنے کے لئے نہیں آیا ہو غالب ہونے کے لئے آیا ہے اور ذرا سنیئے بیٹا بیٹھ جائے آپ نے بھڑی نہیں ہونا بیٹھ جائے ایک میرا چاند اتنا مجمع ہے ذرا توجہو کوئی ماہی کا لال لکھ کے دیتا ہوں حضور کا نام مٹانے والے خود مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے آ کبھی چرچہ تیرا جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہوگی وہاں تک آل محمد کی رشنائی ہوگی آل محمد کے تشمنوں ہم تمہیں کہتے ہیں خدا کے لئے آل محمد کی عزت کا مزاق نہ بناو اور علی پاک کی شان آل محمد کی شان صحابہ کی شان آل بیعت کی شان ازواج مطارات کی شان پہ متنازہ نہ بناو تماشا نہ بناو پوری دنیا میں خود تماشا بن جو گے قرآن کہتا پہا ہے سنیے دیان سے بس حضور کی تابعہ داری کرو اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور نبی کی تابعہ داری یہی ہے فرمایا مانا لیہی و صحابی حضور نے فرمایا سنیے میرے نبی نے کہا منو منو میرے سیابان منو اب سیابا کون ہیں جنہوں نے آل محمد کی شان ہم تک بیان کیا اور آخری باتیں ہیں میں نے ڈیڑھ بجے کا ٹارگر لگایا تھا ڈائی گینٹے میں نے گفتگو کرنی تھی اور سننے یہ آخری باتیں ہیں کون کہتا ہے آج وعدہ کریں کہ ہم ٹوکے کریں گے کوئی بندہ آل محمد پہ درود نہیں پڑے گا وعدہ کریں جب بھی درود پڑھنا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل حضور کی آل پہ درود پڑھنا ہے یہ شانِ آلِ بیعت نکھن کا مقصد کیا ہے اگر ہم نے آل محمد پہ درود نہیں پڑھنا ہے اور کئی بندے یہاں لڑتے رہتے ہیں کہ جناب یہ نہ کہو وہ نہ کہو یہ نہ کہو چھوڑے جو مرضی کوئی کرے آپ اپنا عقیدہ بیان کر دیں قیامت کو آپ اللہ کو جواب دیں بولو کس کو جواب دیں مشرب چھو میرے محمد آنا مغرب چھو میرے محمد آنا شمال چھو میرے محمد آنا جنوب چھو میرے محمد آنا لائندے چھو میرے محمد آنا چاردے چھو میرے محمد آنا دکھن چھو میرے محمد آنا فربت چھو میرے محمد آنا ظاہر چھو میرے محمد آنا واطن چھو میرے محمد آنا لاؤ چھو میرے محمد آنا قلم چھے میرے محمد آناؤو عبادت چھے میرے محمد آناؤ زہو چھے میرے محمد آناؤ تھکوے چھے میرے محمد آناؤ تہارچ چھے میرے محمد آناؤ شان چھے میرے محمد آناؤ آن چھے میرے محمد آناؤ ویار چھے میرے محمد آناؤ بابار چھے میرے محمد آناؤ راوف چھے میرے محمد آناؤ رحیم چھے میرے محمد آناؤ شفکا چھے میرے محمد آناؤ دنائی چھے میرے محمد آناؤ بڑائی چھے میرے محمد ناو جرہ چھے میرے محمد ناو غزوہ چھے میرے محمد ناو بہادری چھے میرے محمد ناو شان چھے میرے محمد ناو آن چھے میرے محمد ناو صداکہ چھے میرے محمد ناو ہمان چھے میرے محمد ناو عرشتے میرے محمد ناو فرشتے میرے محمد ناو جنن چھے میرے محمد ناو لاؤ چھے میرے محمد ناو مفوستے میرے محمد ناو خوصر تے میرے محمد دناؤ سرات تے میرے محمد دناؤ مزان تے میرے محمد دناؤ شان چے میرے محمد دناؤ قرآن چے میرے محمد دناؤ توریت چے میرے محمد دناؤ زبور چے میرے محمد دناؤ انجیل چے میرے محمد دناؤ قرآن چے میرے محمد دناؤ حدیث چے میرے محمد دناؤ بخاری چے میرے محمد دناؤ مسلم چے میرے محمد دناؤ موتا چھے میرے محمد آناو ماجا چھے میرے محمد آناو تیرمزی چھے میرے محمد آناو حسائی چھے میرے محمد آناو حدیثا چھے میرے محمد آناو حجر چھے میرے محمد آناو زہر چھے میرے محمد آناو آسر چھے میرے محمد آناو مغرب چھے میرے محمد آناو عیشا چھے میرے محمد آناو تاجر چھے میرے محمد آناو شراب چھے میرے محمد آناو جمعے چھے میرے محمد آناو عید چھے میرے محمد آناو جنازے چھے میرے محمد آناو دروو چھے میرے محمد آناو کبر چھے میرے محمد آناو منکر چھے میرے محمد آناو گیر چھے میرے محمد آناو سوال چھے میرے محمد آناو جواب چھے میرے محمد آناو دنیا چھے میرے محمد آناو حصب چھے میرے محمد آناو نصب چھے میرے محمد آناو بچپن چھے میرے محمد آناو رڑپن چھے میرے محمد آناؤ جوانی چھے میرے محمد آناؤ بڑاپے چھے میرے محمد آناؤ کاؤل چھے میرے محمد آناؤ فیل چھے میرے محمد آناؤ عزم چھے میرے محمد آناؤ عزم چھے میرے محمد آناؤ اترہ چھے میرے محمد آناؤ بادری چھے میرے محمد آناؤ مکہ چھے میرے محمد آناؤ دینے چھے میرے محمد آناؤ نبیان چے میرے محمد آناو سولان چے میرے محمد آناو عرشتے میرے محمد آناو فلق تے میرے محمد آناو میرا آت چے میرے محمد آناو صدراتے میرے محمد آناو نبیان چے میرے محمد آناو سولان چے میرے محمد آناو فرشتیاں چے میرے محمد آناو فلق چے میرے محمد آناو دنیا چے میرے محمد آناو ملکان چے میرے محمد آناو صوبیاں چے میرے محمد آناو ویزن چھے میرے محمد دناؤ زیلیا چھے میرے محمد دناؤ سیلا چھے میرے محمد دناؤ پھونہ چھے میرے محمد دناؤ جوسی چھے میرے محمد دناؤ دیاتا چھے میرے محمد دناؤ شہران چھے میرے محمد دناؤ سمبلی چھے میرے محمد دناؤ سینر چھے میرے محمد دناؤ آئین چھے میرے محمد دناؤ جستور چھے میرے محمد دناؤ منشور چھے میرے محمد دناؤ اکل چے میرے محمد دناؤ فہم چے میرے محمد دناؤ شعور چے میرے محمد دناؤ دنائی چے میرے محمد دناؤ بڑائی چے میرے محمد دناؤ میں مقدی کلم کا دیو networks تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دناؤنی سب کیا دیں صلی اللہ شکر 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 والے ہی شروع ہوئی ہے دوبارہ صل اللہ والے ہی اللہ امہ صلی علی محمد والے کما صلی تعالی ابراہیم آؤ وعلا علی ابراہیم انہ کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا کما بارک تعالی وعلا انہ کا حمید مجید یہ کہتے ہیں اہل البیت کی کیا شان ہے بتاؤں یہ صفہ مربع آپ کرتے ہیں یہ کس نبی کی اہلیہ کی شان ہے نماز میں آیا اللہ مبارک علی محمد وعلا اونچی پڑھے اچھا بھی جلی نماز نہیں بھی پڑھ دے بھی پڑھو بولو یار ہونتے پردہ ختم کر دیتا ہے ہونتے پڑھا لگ جو بھی نمازی نہیں نمازی کل لوگ نو کہتا پڑھو دبار آگے میں کہنے لگا ہاں نمازی نمازی پڑھو میں کہا نہیں یار تو ہینو یا نہیں کیونکہ اوگر ٹامی ٹامی رہی یا نہیں تو میں کہا یار نہیں یہ منشن نہیں کرنا چلو انہ سارے پڑھو اللہ مبارک علی محمد وعلا کما بارک تعالی عبراہیم وعالی عبراہیم کتوں آگی انہیں در کارنامہ کیئے ہے سنو آج شانِ عالِ بیعت لکھئے عالی عبراہیم کس کو کہتے ہیں سنو سیدہ حاجرہ بیٹھئے اللہ نے قرآن کہا آلِ موسیٰ وعالِ حارون وعالِ فرعون اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے موسیٰ نبی کی بات مانی وہ آلِ موسیٰ ہے اور جنہوں نے فرعون کی مانی وہ تو سی بولو تو سی کو فرعون دی آل چونسی اہاں چپو گئے سارے بولو جنہاں فرعون دی گلمہ نہیں ہو کونے اچھی بولو کونے ہون سے گئے دا حاجرہ بیٹھئے اینیاں کھجو رہاں اینیاں کو پانی اچھی بولو اینیاں کھجو رہاں ایک مشہ کئی نہیں ہوں دیئے شارہ بھی سمجھو میں شارہ بھی دلیل تو بینہ نہیں کرنا کیونکہ بیچوا بھی بیٹھے اہنا مینو موسیٰ دابوان لنگن دینا اہنا آئی در آئے نا اہیڈا نہیں سی اہیڈا ہے میں دلیل نہ گال کرنی مینو پتا ہے بولو پانی اینیاں تے بھجو رہاں اینیاں تے ماں آجرہ کی کہن دیئے سانو ایتھے جنگل چھاڑ چلائیں کیوں چھاڑ چلائیں کس وجہ دے چھاڑ چلائیں جواب نہیں ملیا پھر کہن دیئے کیوں چھاڑ چلائیں ہار کیوں دا جواب مجھے بولے ہار کیوں کا جواب نہیں ہوتا سانو بی بی پاگ نلکیا ابراہیم بولین شارہ ابراہیم مکہ ویچی ایک بڑی وڈی سڑک اونو شارہ ابراہیم خلیل آن دے لے اونو کیوں آن دے لے اماں حاجرہ نو دیرا لوا کے بابا جی ایتر نو تُرے اوہ نام سڑکتا پی گیا شارہ ابراہیم خلیل تے جڑولہ ابراہیم چلے بی بی آن دے ابراہیم کہ تے تیرے رابدہ حکم تے نہیں آن دے نام ہاں میرے رابدہ تے بی بی کی آن دی کہ آن کوئی فکر نہیں ہاں میں جانا تے تیرا خدا جانے کلمہ پڑھ کے دسو پہلی لڑائی کرو کڈن تے ہونی چاہی دی سی تے ماں حاجرہ دی ان دی پھر پتر تیرا جمعہ تے میں ان کرو نکلا آج کل دی ان دی تو انہیں بندے نہیں کرو کڑنا ہے سچی گل کر رہے ہیں یہ عورتیں کہتی ہیں میرا جساں میری مرضی کہتی ہیں ہمیں اسلام حصت نہیں دیتا یہ لبرل کہتی ہی عزت نہیں دیتا شیکولر کہتی ہی عزت نہیں دیتا یہ ملہت کہتی ہی عزت نہیں دیتا یہ نوجوان ممی ڈیڈی جانو مانو کا چکر میں کہتے ہیں اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا don't touch me life تم کون آتے ہو ہماری زندگی میں انٹر فیل کرنے والے آو میں تمہیں بتاؤں تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی اسلام سے بڑھ کے کوئی عزت نہیں دے سکتا یہ صفہ مروہ پہ سارے حاجیوں کو اللہ نے جس کے قدموں پہ دھڑایا وہ حاجرہ ایک عورت ہے جس کے قدموں پہ پورے حاجی دھوڑ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اما حاجرہ عورت ہے اس سے بڑی کیا عزت ہے کہ جیڑے بندے بھئی مانو پنجابی جو کہلو کھچاں دے امام جیڑے بڑی نکیند نے توقی بنایا ہے تو کار چکی کتا نکل جتی پا تیرو جا انہاں واسطے سور اثرسا سیرے تے گنڈ نڈی نوے چھتر تے ہکیدہ پانی تے سو تے آکے پول جو کہ نہیں ہجے سو نہیں ہو یا نڈی نوے میں انہوں پتہ نہیں لگا پھر موڑ تو گنا آنگے انہاں بندیاں لی بشرموں عورت نو کہندے ہو نکل میرے کرو تو کی کتے کمایا میں بنایا میں تمہیں جم مرنا چاہیے تو کہتا میں نے کما بھی لیا بنا بھی لیا تم نے قرآن پڑھاتا کبھی عورت کو یہ نہ کہتا تم نے کیا کیا اسماعیل اور ابراہیم نے گھر بنایا اما حاجرہ نے اس کو عباد کر کے دکھایا ہے عورت نے اللہ کا گھر عباد کیا ہے اے تھے پاکستان دے مولویاں نو بندہ کی کبھی انہاں مسیطہ جو بی بیاں اٹھا آتا ہے نہیں 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 عورت محجد میں نہیں آسکتی وہ تھے بیت اللہ نو باد کرنے والی بی بی تھے بی بے ڈکن دینے مسیطہ نہیں عورت جائے گی کیوں جی قدوس صاحب بیت اللہ نو باد کنہوں کیتا ہے ہٹی لے پہ گئے سارے اللہ کرے جڑے نانا ہونے بولا جار دیاں کروں جان دیاں جنابہ الڑائی شروع ہو گئے ہیں لے ہونتے بولو بولو کھانا کعبہ کس نے آباد کیا اور آپ نے آج کے بعد کبھی عورت کو اپنے گھر میں یہ کہنا کہ تم نے کیا کیا ہے عورت سے تو اللہ نے اپنا گھر آباد کرایا پھر آلِ بیت پہ ہی بات ختم کروں میرے نبی گھر میں آکے کہتے زملونی ایک عورت کو کہا ختیجہ اللہ کی قسم ساری دنیا ایک طرف آ جائے نا مصطفیٰ کی اس بیوی کا کوئی احسان نہیں دے سکتا ساری دا ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ اہل البیت میں ہیں ختیجہ پاک ساری دا فاطمہ تزارہ کی ماں ہے حسین کی نانی ہے حسین کی نانی ہے ذرا سنیے سنیے زینب کی نانی ہے یہ ختیجہ پاک کے پاس مصطفیٰ ہے کہنے لگے ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے بخار ہے سردی لگری تو آگے بیوی کا کیا رول تھا کندے پہ ہاتھ رکھا اور حضور کو دلاثہ دیا کہ غم نہ کریں میرا اللہ تجھے کیلہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم بیوہ عورتوں کے سرو پہ ہاتھ رکھنے والے یتیموں کے سرو پہ ہاتھ رکھنے والے ختیجہ پاک نے حضور کو دلاثہ دیا یہ ازواج رسول ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دلاثہ دیا اب کس مو سے یہ مرد کہتے ہیں کہ عورت کیا چیز ہے عورت یہ چیز ہے وہ رسولِ خدا کو بھی دلاثہ دیتی ہے اور سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے یہ جو شاہل عدیم ہے اس نے کہا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں اس کو یہ لفظ واپس لینے چاہیے اس کو پتہ نہیں سب سے پہلے عورت نے تو اسلام کی تحصیل کی ہے کہ سب سے پہلے سگدہ ختیجہ نے کہا میں محمدِ مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتی ماسٹر جی یہ سہال عدیمہ آپ نے سنا ہی ہوگا ٹیلی ویزن پہ یہ ٹک ٹاک فیس بک پہ آپ نے میں اس کو کہوں گا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا جتنا دیا ٹھیک ہے مگر ہم آپ کے علم کی توہین نہیں کرتے مگر آئی سلوٹ یوں سارجی آپ کو سلوٹ کرتے آپ جتنا بھی علم رکھتے ہیں سلوٹ ہے آپ کے علم کو مگر یہ لفظ واپس لیں ہم آپ کی تنقیص نہیں کرتے یہ لفظ واپس لیں کہ پچانوے پرسنٹ عورتیں نب جی جاہل ہیں تمہیں پتہ نہیں ہیں صفہ مروہ پہ دوڑی تو عورت آج تک شاعر من اللہ میں ہیں اگر بیعت اللہ کو بات کیا بیٹھیں ہیں یہ آخری بات سنا کے اجازت چانی کہ اہل البیعت نے کیا کیا ہے اسی اہل بیعت سے حضور پیدا ہوئے اسی اہل بیعت سے علی ابراہیم چلی اور ابراہیم نے کہا تھا اللہ اس گھر کی امامت بھی میری آل میں رکھنا آج تک ذریعت ابراہیم امامت چلی بیٹا توجہ کرو تسی اتنے شتاندیاں ٹوٹیاں بیٹھیں دہو آجا اتنا جا تاڑے کتا ملہ تانگ ہونا آیا تھا یہ میرا چاندنے انہیں انجنی کرنا میرے چاندے تسی پترنا بہت میں تانو کٹ رڑی دیندہ بھی لینا گول پیام میرا چاند میرا مکھن میری ملائی آپ نے خالد دبے کلو پیسے لے کہ میری جیب چھپائیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ تم نے کیا کیا آخری بات اجازت چاوانگا چھے منٹ میں اتے کیوں کی تینے میں دوستانو چونگا دیتا ہے نہیں تے میں ڈیڑھ وجہی بات ختم کرنی سی اے در میرے یار بیٹھے نے چاند مکھن ملائی آج ہاتھ جوڑ کے پیل کر آنگا کبھی بھی اپنی ماں بہن کو یہ نہ کہنا تم نے کیا کیا اے جون جلائی دیا تو پانچو کچن میں چچل لے دے گے کھلو کے روٹی پکا کے وخاو سالن پکا کے وخاو ہانڈی پکا کے وخاو اے گلان دا حسن ختم ہو جاندہ ہے تیرے بچے نو دھو دھو پیان دی اے عورت تیرے بچے نو پالن واسدے مان دی ہیں گلان سوک جان دی آنے ہاتھ سوک جان دی نے پیر سوک جان دی نے لتان سوک جان دی آنے تیرے بچے گبرو جوان بان جان دی نے ایک عورت تیرے کارنو سونا بنان واسدے اپنا برواز کر لے دی میری بیٹی امی اہمن مجھے سر جی کہنے لگی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو میں نے کتنی دیر رویا گلے لگایا ہی دی پاپا کیوں روئے میں کہا بیٹا مجھے بتا ہو میں نے مکان چھوڑ جانے میں کبھی بھی پیٹ نہیں کراؤں گا مجھے بتا ہو میں گاڑی بیش دینی میں ٹیر چینج نہیں کراؤں گا مجھے بتا ہو میں نے دکان بیش دینی میں پیٹ نہیں کراؤں گا ایک اور ریستہ جگتے تی داوے پتا ہے بابل دا ویڑا چھڑ جانے پر بابل دے ویڑے رو ساو کر دیانے بابل دے کبرے دے تو ساو کر دی اور تم کہتے ہو یہ عورت نے کیا ہڈیوں کا پینجر بن جاتی ہے یہ عورت تمہارے گھر کی سوئی بھی نہیں گرنے دیتی اور تم کہتے ہیں عورت نے کیا ماں ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ بڑی عظمت والی عورت ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی سنیے اماں آجرہ نے کہا پانی ختم ہے زمزم نبی اللہ کیسے ملا سنو ہاں آجرہ ہاں آجرہ ہاں آجرہ تین واضح آئی بی بی ڈر کے دوڑی کہ جنگل ویچ کوئی میرے بچے نو نہ کھو کے لے دوڑے نا تے بیکھے اسمائل دے پیرا لگو پانی دا چشمہ ہے جدہ نکلے آنا چشمہ تے بی بی پاگ نے پانی نی پھڑے آ اچھا بھئی اینے دن دے پیاسے نو پانی لبے اور پہلے پانی پیوے گا کیا اور کوئی کم کرے گا پانی پیوے گا میں بھی پاگ نے کھنک را پڑی ہے یا ماؤ زمزم رک جا رک جا پانی رک جا پانی آل کو آپ دیندہ مولا آجرہ کہن دیئے رک جاؤ تیرے حکم نال چلیئے ہیں اللہ کریم نے فرمایا پانی آجرہ میری من کے بیٹھی ہے جڑا میری یا من نے کدھی کدھی عوضیاں بھی مننیاں پہندیاں نے پانیاں رک جا کینکریاں لگائیاں زمزم رک گیا اچھا بھئی دو نفل شکرانے دے پڑے آجرہ اے بادروں پار لوکی پشاپ پین دے نے سانو نبی پاک نے توحید سکھائی اسی زمزم پینے ہیں بولو توحید کی برکس پیتے توحید کا مانا کیا ہے اللہ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا مجھے بتاؤ اللہ جس کا عقیدہ اللہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو ہم ذرا پتا چلے اٹھائیں اٹھائیں واسماش یہ گھوائی پڑ گی اس کا کوئی شریک اس کی ذات میں کوئی شریک اس کی صفات میں کوئی شریک وہ وحدہ اولاد شریک ہے بے نیاز ہے اولاد دینے والا رزق دینے والا سنیے ساری کہنات کا خالق مالک ہے اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں سن لیں حضور کا ہم شکریہ دائی نہیں کر سکتے کہ جس نبی نے ہمیں مار کھا کے کلمہ پڑھا دیا اور سنیے توجہ بھئی وائٹ سوٹ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف جس نبی نے ہمیں کلمہ پڑھایا اس نبی نے زمزم پلایا کس طرح پلایا ہے یہ کلمہ توحید کی برکت سے میں تو لوگ شاہ پیتے ہیں گاؤں کا آج بھی پیتے ہیں تو آپ بھی وعدہ کر لیں کہ آپ کے اندر یہ شمہ توحید کی روشن رہنی چاہئے حضرت آل محمد نے آل نبی نے وہ کربلا میں پانی نہ ملا تیمم کر کے نماز پڑھی ادھر دیکھ لیں پانی نہیں ملا حاجرہ پاک دھوڑی پانی آگیا اللہ کا گرہ باد ہوا بنو جرم قبیلہ آگیا پھر شادی ہوگی اسماعیل کی پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی لڑی سے محمد مصطفیٰ پیدا فرمائے پھر اللہ نے اپنے نبی کو حسن حسین جیسے پھول عطا کیے حرمائے لوگو یہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں یہ محمد کے بیٹے ہیں ان کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے حضور نے کہا ان کو سون کے مجھے کشبو ملتی ہے میرے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ جس نے مجھے خوشی دینی ہے میری بیٹی فاطمہ کے بچوں کو سکھ کر لے لوگو حسن حسین سے پیار کرو زینب سے پیار کرو زہرہ سے پیار کرو علی فاق سے پیار کرو آل محمد سے پیار کرو ختیجہ فاق سے پیار کرو آہل البیہ سے پیار کرو عزواج محتارات سے پیار کرو جب آل محمد کا اشتہار چھپے تو ساری تقریر آل محمد کی شان پہ بیان کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم آل محمد کی نوکری کرنے کے لئے آئے نوکری کرنے کے لئے آئے